اب بچوں کی خواہش پر مجھے آپ کوکنگ بھی کرنی پڑے گی بچوں نے کہا کہ پاپا جی آپ کھانا آپ اپنے ہاتھوں سے تیار کر کے دیں تو میں نے کہا جی میں آپ کی خواہش ضرور پوری کریں ہوا تو ناظرین یہ جو دیکھیں میں یہ چکن بنا رہا ہوں اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ بغیر پانی کے میں اس کو تیار کر رہا ہوں اس میں ہلکا سا پیاز ہلکا سادرک لیسن یوز کیا ہے تو تھوڑا سا آئل بھی ڈالا ہے اس میں تو اس جو دش ہے اس کا نام جو پکنے کے بعد میں دوں گا کہ یہ کیا تیار ہو گیا ہے یہ کیا بن رہا ہے اب مجھے خود نہیں اس کا علم تو جب پک جائے گا پھر میں اس دش کو نام دوں گا میرے خیال میں یہ جو ہے اس کو سندھی کڑائی کا نام دینا چاہیے اب میں اس کو تھوڑا سا نام پہ رکھتا ہوں پھر پک میں سندھی کڑائی ہے سندھی کڑائی ہے ہاں یہ دیکھتا ہے میں آپ کو بتانا پاکا یہ جنگل ہی جنگل ہے لیچے یہ اب میں اس کا ڈکنا اٹھا کر دیکھتا ہوں کہ آپ نے جنگل کے بھی سیار کیا بہت ہی پیاری خوشبو آ رہی ہے میں نے اس میں تھوڑی سی کلونجی بھی ڈالی ہے تو یہ خوشبو تو بہت اچھی آ رہی ہے میتھی بھی ڈالی ہے خوشک میتھی تو انشاءاللہ یہ بہت اچھی دش بنے گی موسم بہت ہی یہاں کا خوشگوار ہے تھنڈا موسم ہے ابھی ہم چھتر پلین سے آئے ہیں واپس چھتر پلین کا ایڈیا ہے یہ سیب لگے ہوئے ہیں نیچے ترہ ترہ کے بہت ہی مزیدار یہ ابھی سالن بن رہا ہے تو انشاءاللہ یہ سیاری کے بعد یہ بچوں میں میں اثر کروں گا خود یہ میرا خیال ہے کہ اگر آپ اگر آپ گھر میں عمر رکھنا چاہتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ ہفتے میں آپ کو یہ کام ایک دفعہ ضرور کرنا چاہیے پھر گھر میں کسی قسم کی لڑائی نہیں ہوگی آپ بچوں میں بیگم کو تھوڑا ریسٹر دلائیں تو بچوں کو خود کھانا کھلائیں تو ہمیں یہ کام خود کرنا چاہیے اور میں اس کا عملی ثبوت پیش کر رہا ہوں اور یہ آسا آسا میں حلاؤں گا یہ ابھی نیچے سے پٹ گرام سے یہ گوشت لیا ہے تھوڑا سا یہ سائز جو ہے تھوڑا سا بڑا یہ رکھتے ہیں لوگ یہ دیکھنے لیکن پیس بڑے ہیں تو یہ انشاءاللہ بہت تیسٹی بنے گا بہت مزیدار ہوگا تو ابھی جنگل کی سائر کریں میں اتنی دیر تک اس کو پھر دم کے اوپر رکھتا ہوں چلی اب میں یہ پتنا تھوڑا سا اس میں تھوڑا سا پانی میں ایڈ کروں گا تاکہ تھوڑا سا یہ نرم ہو جائے نیچے نیچے نہ لگے اب میں اس کو تھوڑا سا آہستہ سے ہلاؤں گا دیکھیں آپ یہ تھوڑا سا گریبی بھی بنے گی اس کی بہت ہی یہ مزیدار ڈش بن رہی ہے تو انشاءاللہ یہ چاول میں نے پہلے بنا لیا اس کے اوپر بھی ڈالیں گے انشاءاللہ بہت ہی مزیدی ہے یہ اس میں زیادہ مسالہ جات جوزنی کیا ہے وہ اس لیے کہ یہ کسی قسم کی نقصان دینے نہیں ہے تو ضابیت پیدا نہیں کرے گی تو بلکل لائٹ لائٹ تھوڑے سے بس یہ ہیں انشاءاللہ اب میں اس کو پھر دم پہ رکھتا ہوں یہ میں اس کو دھاکھتا ہوں انشاءاللہ بہت تیسٹی ہوگا یہ موسم بڑا خوشگوار آئیے میں اب آپ کو تھوڑی سی موسم کی سیار کرواتا ہوں شکریہ دیر پر یہ دم پہ رہے گا یہ دیکھیں یہ نیچے درخت لگے ہوئے ہیں سیپ کے بہت ہی دھنا جنگل ہے یہ دیکھیں دور تک وہ بادل اب میں آپ کو سیپ کی سیپ کے طرف دکھاتا ہوں سیپ کے یہ دیکھیں کیسے سرخ رنگ کے سیپ ہیں بہت ہی مزیدار ہے سرخ رنگ کے سیپ لگے ہوئے ہیں یہ کلوز بیو کر کے دکھا رہے ہیں آپ کو بہت ہی سوہانہ موسم ہے چاروں طرف سبزہ ہی سبزہ ہے یہ دیکھیں بہت اچھا موسم ہے بڑا پشکوار موسم ہے اب میں اس میں مرچیں ڈالتا ہوں یہ دیکھیں اس میں ایک ایک کر کے یہ اس طرح یہ میں نے پہلے بھی کٹ کر رکھی ہوئی ہیں یہ بھی ڈالتا ہوں اور یہ میں نے پہلے کٹی ہوئی ہے یہ اس کو ادھر ڈالتا ہوں اب اس کو حلانا نہیں ہے اس کو ایسا ماشاءاللہ بڑی پیاری خوشبو آ رہی ہے انشاءاللہ چتر پلین میں یہ بارش بہت زیادہ ہو رہی ہے کافی موسم خوشگوار ہے ٹھنڈا بھی بہت زیادہ ہے تو میں اب سالن جو دیکھتا ہوں کس کیا اس حالت میں ہے یہ دیکھیں ناظرین ماشاءاللہ خوشبو بہت اچھی ہے ہرکی سی گریبی ہے تو انشاءاللہ یہ اب بلکل تیار ہے اس کو ہم سندھی گڑائی کا نام دے دیتے ہیں میں بچوں میں سرب کروں گا انشاءاللہ انکریز جلدی دیکھیں یہ بڑی پیاری خوشبو آ رہی ہے بہت ہی ٹیسٹی ہے انشاءاللہ کلکل سمپل انگریڈینٹس ہیں اس کے بنانے بھی مشکل نہیں ہے یہ دیکھیں کلکل ریڈی ہے انشاءاللہ بہت ہی ٹھوڑی دیل میں اس کو اتار کر اس کو سرب کر کے دکھاتا ہوں ناظرین آپ دیکھیں یہ جو سرب کرتا ہوں اور بچوں سے پوچھتا ہوں کہ اس کا ٹیسٹ کیسا ہے بہت ہی ٹھوڑی دیکھیں بہت ہی ٹھوڑی دیکھیں ایسے خوشبو تو بہت پیاری ہے ہاں موسیقی